اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہم قدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش شام دیل حبروں کا تیسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی میں ہاکس بے روڈ پر حساس ادارے اور سٹیٹیڈی سے مبینہ مقابلے کے دوران کال ادم القائدہ برسگی کا مطلوب دہشتگست سید لہا حلاق ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایس ایم نیوز کے بے روشیر ظلف کارلی سے یہ ظلف کارلی اگاہ کیجئے گا جی بلکل دیشگردوں کی مجودگی اطلاع پر اصاس ادارے اور سٹیٹیڈی نے ماری پور میں ہاکس بے روڈ پر کاروائی کی اس دوران مبینہ مقابلے میں انتہائی مطلوب مبینہ دیشگرد سعید لوہا چھدی زخمی ہوا جس سے اصبتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تابنال آتے ہوئے دھم توڑ گیا ہلاک دیشگرد سے اصلا بیگ اور جیکرد ملی جس پر بم ڈسپوزل سکوارڈ کو طلب کیا گیا جیکرد سے دو دیشی ساکتہ بم ملے جن میں ایک کلو گرام ہائی ایکسپلوزر موجود تھا دیشگرد سے ملنے والا ہے اصلا کو فرانزن کے لیے بیج دیا گیا ہے سیٹیڈی حکام کا کہنا ہے ہلاک دیشگرد رینجر چوکیوں اور پلیس کے تھانوں پر بم حملوں سمیہ سنگین جرائم میں ملوث تھا اس گروپ کے دیگرد دیشگرد پہلے ہی مارے جا چکے ہیں جی بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا